اپسوڈ 38 میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیو موزیان سے فائٹ کرنے کے لیے وہاں پر اپنے انسسٹر کی سپیرٹ کو سمن کر لیتا ہے جو اس کی فائٹ کرنے میں مدد کر رہی ہوتی ہے لیکن تب بھی موزیان اس کے سامنے کم پاہفل نہیں تھا وہ اپنی ٹیکنک کا تو پہلے استعمال کرتا ہے اور جب اس کی ٹیکنک لیو کے انسسٹر کے سامنے کمزور دکھائی دینے لگتی ہے تو وہ وہاں پر اپنی سپیرٹ کو سمن کرنے کا ٹرائے کرتا ہے جس میں سب سے پہلے وہ اپنے کوئن لان ایمپیرر کی سپیرٹ کو سمن کرتا ہے ساتھ ہی اس نے وہاں پر پورے کے پورے کیاوس ٹیبلیٹ سپیرٹ کو بھی سمن کر لیا تھا تاکہ ان سبی کے اندر کی سپیرٹ کو باہر نکال کر لیے اور اس کے انسسٹر کو ہرا سکے جس کے بعد اب یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم بیٹل ارینہ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر موزیان نے اپنے سارے کے سارے کیاوس ٹیبلیٹ سپیرٹ کو س آگئے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر لیا اور باقی سبھی ایک دم حیران رہتے ہیں کہ آخر ان سٹون کے اندر کیا ہوگا یہ تو بہتی خطرناک دکھائی دے رہے ہیں کہیں اس کے اندر کن لان ایمپیرر کی طرح باقی سارے سپیرٹ تو نہیں ہیں تب موزیان اپنی دوسری سپیرٹ کو سمن کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ کالا کپڑا پہنی ہوئی سپیرٹ ہوتی ہے اور موزیان کے سمن کرتے ہی وہ سپیرٹ وہاں پر آ جاتی ہے جس کے بعد موزیان گھوست ایمپیرر کو سمن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی وہ انہیں سمن کرتا ہے اس کی آنکھوں کا کالر بدل جاتا ہے جس کے بعد وہاں پر گھوست ایمپیرر بھی آ جاتے ہیں جو کہ باقی ساری کے سارے سپیرٹ میں سب سے زیادہ پاورفل دکھائی دیتے ہیں لیکن موزیان اب بھی نئی رکنے والا تھا وہ ایک ایک کر کے باقی ساری سپیرٹ کو بھی سمن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب اگلی والی سپیرٹ وہ رنگ والی سپیرٹ ہوتی ہے جس کے سمن کرتے ہی وہاں پر وہ رنگ والی سپیرٹ بھی آ جاتی ہے اور اب موزیان نے اپنی ساری کی ساری سپیرٹس کو انلوک کر لیا ہوتا ہے جو سبھی بیٹر لینا کے اندر آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر سارے ماسٹر کا موں کھلا کا کھلا ہی رہ جاتا ہے کہ آخر موزیان ہی وہ انسان تھا جو اس بار بھی ان سپیرٹس کو سمن کر رہا تھا موزیان کی پاورز کا اندازہ لگانا تو بلکل ناممکن کے برابر ہے جس کے بعد سارے ماسٹر اور ڈیسائپل ان سبھی سپیرٹس کو دیکھ کر ان کے سامنے جھکت بے گریٹ کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے سپیرٹس اپنے اپنے ٹائم پر اس پورے کنون ماؤنٹن کو پروٹیک کیا کرتے تھے اس حساب سے وہ یہاں کے ماسٹر کے بھی ماسٹر ہوئے پر وہیں لیو کو تو اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں موزیان کے پاس اتنے زیادہ پاورز کیسے آئی کہیں اس کی یہ پاورز اس کے فادر دوارہ دی ہوئی تو نہیں ہے ورنہ ایسے کیسے کوئی ڈیسائپل ایک نہیں ب بلکہ پانچ پانچ سپیرٹس کو سمن کر سکتا ہے یہ تو جلدی کوئی اچھا پاورفل کلٹیویٹر بھی نہیں کر سکتا تو موزیان کی کیسے آقات ہیں جو اس نے اتنی ساری سپیرٹس سمن کر لیا لیکن تب موزیان کہتا ہے تم نے ہی ڈائلوگ ماراتا نا کہ میری پاورز اس کلٹیویشن دنیا کے سمندر کی بھونت کے برابر بھی نہیں ہے تو میں ابھی تمہیں وہی بھونت کی پاورز دکھاتا ہوں کہ میرے پاس کتنی زیادہ پاورز ہے جس کے بعد وہاں پر اپنے گھنٹے والی سپیرٹس کو بلاتا ہے اور جیسے وہ ان کا گھنٹہ بجاتا ہے چاہو طرف اتنی زیادہ ویوز فہلنے لگتی ہے کہ پوری جگہ توفان آنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیو بھی گھبرا رہا تھا لیکن تب اس کے انسسٹر کی سپیرٹس سے کھیتی ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جس کے بعد وہ لیو کو ایک گولڈن شیلڈ میں کور کر لیتا ہے تاکہ اسے اس گھنٹے کی آواز والی و ویوز نہ لگے ورنہ اگر لیو کو وہ ویوز لگ گئی تو وہ وہیں پر ختم ہو سکتا ہے ساتھ ہی لیو کے انسسٹر کو ابھی اتنا یہ نہیں یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ ان سپیرٹس کے پاس اتنی زیادہ پاورز ہوگی کیونکہ یہ سپیرٹ اتنا ہی زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے جتنا پاورفل اس کو سمن کرنے والا ہو لیکن موزیان تو اتنا پاورفل ہے ہی نہیں جب وہ اتنا پاورفل نہیں ہوگا تو اس کی سپیرٹ بھی اسی کے حساب سے پاورفل رہے گی اس لئے ہمیں ا اتنا ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سن کر تو موزیان کو غصہ آ جاتا ہے اور ایک ہی بار ایسا زور سے ویوز نکالتا ہے کہ لیو کے انسسٹر کی گولڈن شیلڈ بھی وہیں پہ چھکنا چور ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر لیو کے انسسٹر ایک دم حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ میں نے تو موزیان کو غلط سمجھ لیا اس کے پاس تو سچ میں بہت زیادہ پاورز ہے جس کے بعد وہ موزیان اور اس کی سپیرٹس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہاں پر اپنے سب سے خطرناک ا اٹیک کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ اپنے پام کے کئی ساری ریپلیکہ بناتے ہوئے اسے ساری سپیرٹ اور موزیان کے طرف گھومانا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ انہیں سپیرٹ اور موزیان کے چاہو طرف اپنے سپیل سے فارمیشن بنا دیتا ہے جو سبھی مل کر انہیں وہاں سے پہاڑی نہیں نکلنے دیں گے اور ان سبھی کی پاورز کو کم کرنا شروع کر دیں گے لیکن موزیان کو تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گھوست ایمپیرر کی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی ان کی پاورز ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس گھوست ایمپیرر کی آنکھوں سے بہت زیادہ تیز روشنی نکلتی ہے جو کہ آسمان میں ایک بہت بڑا فارمیشن بنا دیتی ہے اور وہ فارمیشن اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ وہ لیو کے انسسٹر والے اٹیک کو اپنے اندر ہی سوک رہا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے کرتے ہوئے وہ پورا سپیل سے بنا فارم فارمیشن گھوست ایمپیرر کی فارمیشن کے اندر ہی سوانہ شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سارے ماسٹر اور لیو بھی ایک دم حیران رہتے ہیں کہ آخر یہ تو اتنا خطرناک اٹیک تھا جس نے میرے انسسٹر کے اتنے خطرناک اٹیک کو بھی اتنی آسانی سے روک لیا شاید یہ اب میں اس مارشل آٹ کامپوٹیشن کو جیت پاؤں گا لیکن جب تک میرے پاس میرے انسسٹر کی سپیرٹ ہے تب تک مجھے ہار نہیں ماننی ہے وہ کیسے بھی کر کے مجھے اس ف اس گھوست ایمپیرر کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اسے عجیب سے فیلنگ آنے لگتی ہے مانو کہ وہ اس کے انسسٹر ہی ہو لیکن تب بھی وہ اس بات میں اتنا دھیان نہیں دیتا ادھر لیو کا انسسٹر بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوری پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے صدہ موزیان کی طرف ہی بڑھنے لگتا ہے تاکہ اگر موزیان ختم ہو گیا تو اس کے سپیرٹس بھی اس کا کیا اکھاڑ پائے گی لیکن جیسے وہ موزیان کی ط طرف بڑھا ہوتا ہے موزیان اپنے ایک اور سپیرٹ کی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جو کہ وہی بلیک کپڑا پہنے ہوئی سپیرٹ تھی اور جیسے ہی اس سپیرٹ کی پاورز ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہاں پر سے ایک بہت بڑا فورمیشن صدہ لیو کی انسسٹر کی طرف ہی بڑھنا شروع کر دیتا ہے جہاں اب اس کے انسسٹر میں اتنی پاورز نہیں تھی کہ وہ خود کا گولڈن شیلڈ بھی بنا سکے تب دور کھڑا لیو اپنے انسسٹر کو بچانے کے لیے ان کے طرف ایک گولڈن شیلڈ بنا دیتا ہے تاکہ انہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے کیونکہ ابھی اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ جا کر اپنے انسسٹر کی مدد کرے اور موزیان کی باقی سپیرٹ سے لڑے لیکن تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہی کے لیو پہلے سے ہی کافی زیادہ تھک چکا تھا اور اس بار جب وہ اپنا گولڈن شیلڈ بناتا ہے تو اس کی پاورز بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس فورمیشن کا جیس اسے ایک خطرناک اٹیک اسے لگتا ہے وہ آسمان سے زمین پر گرنے والا ہوتا ہے لیکن صحیح ٹائم پر ڈانگ آ کر اسے بچا لیتا ہے جہاں لیو اس سے کہتا ہے ماسٹر مجھے ماف کر دینا میں نے آپ کا سر نیچا کرا دیا لیکن ڈانگ اس سے کہتا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے تم نے اپنی پوری طرح سے کوشش کی ہے اس لئے اب تم آرام کر سکتے ہو وہیں پر باقی سارے ماسٹر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آخرکار لیو نے اپنی حمد ہار دی اور موز موزیان کی اتنی زیادہ پاورز دیکھ کر کوئی بھی اس کے فیوشر کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ موزیان کہاں سے کہاں پر جانے والا ہے وہ سچ میں اپنے فادر کی طرح ایک ایمورٹل فیری بن کر ہی دکھائے گا اور یہ چیز بھی دور نہیں وہ جلد ہی ایک کام کر لے گا جس کے بعد ہوسٹ والے ماسٹر یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اب لیو کے اندر اتنی زیادہ پاورز نہیں بچی کہ وہ دوبارہ سے فائٹ کر سکے اس لئے اس مارشل آرٹ کمپورٹیشن کا وینر موزیان موزیان کہلاتا ہے یہ سنکر سارے کے سارے لوگ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ناچنا گانا شروع کر دیتے ہیں وہیں موزیان اب بھی آسمان میں کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کے پیچھے اس کے ساری سپیرٹس تھی اور جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے ساری کے ساری سپیرٹس اب موزیان کے اندر دوبارہ واپس سے چلی جاتی ہے تاکہ بعد میں ضرورت پڑھنے پر موزیان انہیں دوبارہ سے سمن کر سکے اور پھر اس ان دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس پور ووچنگ